رب کیا فرمائے کئی مہر دے ہوتے کئی معاملے دے ہوتے میرے محبوب تو اگو نہیں بدنا میرے محبوب تو اگو نہیں بدنا اللہ پاک کلام کے اندر فرمائے اللہ تو اگو ناوت ہو اللہ دے رسول تو اگو ناوت ہو رسول تو اگو بدن سمیں دے اندر اندے اللہ تو اگو بدن سمیں دے اندر نہیں اندہ کی میں توجہ ہے رسول تو اکو و دھن سمیت دے اندر آن دے کیا کہ رسول موجود دے دنیا دے ہوتے رسول صحابہ دے نال موجود ہے کچھری لگے پیئے محفل لگے پیئے کئی ملے کھانا آن دا پائے کئی ملے پیمان آن دا پائے کئی ملے فروٹ ہے کئی ملے چہل قدمی تھینی پیئے کئی ملے کئی کامتے بینے پہن کئی ملے کوئی گفتگو پہ تھین دیئے رسول تو اکو و دھن سمیت دے اندر آن دے اللہ جو فرمائے میرے معبوب تو اکو ناود ہو میرے معبوب دے میرے معبوب تو پہلے تسا گفتگو نہ کرو میرے معبوب تو پہلے تسا کھارا نہ کھو میرے معبوب تو پہلے تسا پاری نہ پیو میرا معبوب چلتا پیا ہوگی میرے معبوب دے اکو تسا نہ چلو کئی ماملے دے اندر کئی مسئلے دے اندر میرے محبوب تو اگو ناود آقا علیہ السلام تو اگو بدھن سمندے اندر اندے رب تعالیٰ تو اگو بدھن سمندے اندر نہیں اندہ کیوں؟ رب خواہن تو پاک ہے رب پیمن تو پاک ہے رب انسان دنال چلن بھلن تو پاک ہے رب ساری کچھری ساری محفل دے اندر رب انہیں چیزیں تو پاک ہے والا رب فرمائے اللہ کو اگو ناود ہو اللہ کے رسول کو اگو ناود ہو اللہ کے رسول کو اگو بدھن سمندے اندر اندے اور اللہ کے رسول کو اگو بدھن سمندے اندر نہیں اندہ وجہ کیا؟ مفسرین فرمائے تو رب فرمائے اللہ کو اگو ناود ہو اللہ کے رسول کو اگو ناود ہو اللہ دے رسول تو رب تعالیٰ تو رب فرمائے خبردار کی تے اے لوگو خبردار میرے محبوب دے گو پیش قدمی کی تھی در حقیقہ تشاہ میں رب دے گو پیش قدمی کی تھی میرے محبوب دے توہین کی تھی در حقیقہ تشاہ رب کریم بھی توہین اللہ والسلام رب کریم بھی توہین کی تھی ہی نے ہوتی زیادی اچھار کاری سمجھاوا چاہا ازرا توجہ کرے سو توجہ اللہ دا نبی اللہ دا نائب ہے اللہ دا قاسد ہے اینے ہے کہ نہیں اللہ دا نائب ہے اللہ دا قاسد ہے تے جوہین دا قاسد ہوئے اون قاسد تھی عزہ ضروری ہے کہ نہیں کوئی وجہ بندہ پیغام بھیجے پہلے کوئی سردار پیغام بھیجے قائم کو بھیجے آن کی آکھیں میں آپ پیغام دے کے آئے سردار صلیح خان طلیل خان طلیل خان طلیل بندہ آیا کرے ستاں تو بندہ آیا کھرے یا پیر سے اوک tamanho کو بیجے تیعاں کو پیر سے تو بندہ آیا کھرے اندھی عزت کرے سو وکو بھی ریسو چاہ پانی پسو آرچال پسو اندھی عزت کرے سو اگلا خوشتی پسی اگر اندھی عزت نہیں کرے سو جاگلا کیا اگلی تحرین نہیں یہ میری تحرین ہے جاival میں مہدی بھیجی نہ ہانی اون تیری عزت نہیں کی تھی سامینہ نے اندھی عزت نہیں کی تھی گاری نہ کے نہیں رب یہ فرمائے رب فرمائے میرے انبیاء میرے رسل اے میرے نئے بھونن اے میرے قاسدونن خبردار میرے آمنہ لیدی عزت کرا ہے آمنہ لیدی عزت کرا ہے آمنہ لیدی توہین نہ کرائے اگر آمنہ لیدی توہین کیتی تدار حقیقت تسا میں رابدی توہین کیتی اگر آمنہ لیدی تازیم کیتی آمنہ لیدی لیدی تازیم کیتی آمنہ لیدی لیدی تسا عدد کیتا سمجھ کرو تسا رابطی تازیم کی تی رابطا آنا اللہ نرے تقبیل نرے رشالہ نرے خلافہ نرے حیدری شنعید ملاد النبی سیعت رب جائے ساتھ معلوم کیا تھی معلوم نیتی تباک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھے تازیم در حقیقت رب عالی تازیم ہے میرے جنرے دے ہوئے ترے سو پاک نبی دی تازیم در حقیقت رب دی تازیم ہے پاک مصطفیٰ دی عزت در حقیقت رب دی عزت ہے پاک نبی دی عدب در حقیقت رب دی عزت ہے پاک نبی دی شان در حقیقت رب دی شان ہے اور پاک نبیدہ ملاد منامنا در حقیقت رابطی شان بھی آنکھن اور دوچھے جمعے دے اندر دوچھے انداز دے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کینزوں میں رگال پہ پاک نبیدی توہین در حقیقت روگدی توہین ہے پاک نبیدی شان عظمت دے اندر کمی کرنا در حقیقت رابطی شان دے اندر کمی کرنا ہے پاک نبیدی عزت گھتاونا در حقیقت رابطی عزت گھتاونا ہے کیونکہ رابطا جو محبوب ہے رابطوں کو بھیجے رابط نے اپنے محبوب کو شانہ عدا کیکن شانہ لقاون وستنان شانہ چھپاون وستنان بلکہ شانہ بیان کرم بستن سبحانہ رابط نے پاک خلام دے اندر ہر مورد جو ہوتے ہر مقام جو ہوتے اپنے محبوب تیشان بیان کیتی ہے کئی عاشقہ کے کئی شعرہ کے شدہ مدہ تے زبرہ زیرہ شدہ مدہ تے زبرہ زیرہ شان تیری وچ آیا آمہ لوکہ خبر نہ کائی خاصا رمضہ پائی شدہ مدہ تے زبرہ زیرہ شان تیری وچ آیا آمہ لوکہ خبر نہ کائی خاصا رمضہ پائی میرے دوستوں ازا آج جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدھا ملاد میں جمعہ دی ہے در حقیقت ازا رب تعالی دی شان بیانے شاکو جو یہ کام کنو روکے اور رب تعالی دی شان کنو روکے دے اوہ تھے شاب دی رب تعالی دی شان کنو روکے دے اے معاملہ اکانا لانا ہی اے معاملہ چلانا لائے کہ آمہ تک آقا مولدہ ذکر تیندہ رہے سی حضورت تعالی دی شان بھولاندہ تیندی رہے سی ای وستہ کہ رب اپنے محبوب تین شان بیانی کرے دے زرقانی اور مواعب کی باہیتیں جبریل ایمین پاک عبی صلی اللہ علیہ وسلم آدی بار راہ دے اندر آئے جبریل ایمین نے آکے ارس کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تُسا جان دے رب تعالی رب تعالی توانا ذکر کینے بلند کی تے رب تعالی شان کینے بلند کی تی ہے پاک عبی صلی اللہ علیہ وسلم آفرمائے میرا رب جان دے کہ وہ میری شہان کینے بلند کی تی ہے جبریل ایمین نے جغان دیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغامو فرمی دے اے محبوب اذا ذکر تو ذکر کامائی اے محبوب جتاں جتاں میں رابطہ ذکر ہوسی ہوں ہر مقام دے دی پیارے مصطفیٰ سبحانہ اللہ جتاں رب تعالیٰ دے چرچِ حسن وہ تھا پیارے مصطفیٰ دے چرچِ حسن اللہ اکبر وقت مقتصر ہے توجہ چاہ سا دوست عباد دی حضور دی تازیم صحابہ اکرام نے کیوے کی دیئے صحابہ اکرام نے اپنی محبت اظہار پاک نبی دیزاد دنال کیوے کی دیتے زیادہ دوجہ چاہ سا دا اللہ اکبر آکھو سبحان اللہ ام حبیب رضی اللہ تعالیٰ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیزوجہ مہتر پاہے ام حبیب گھر آنے لیے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے والد دنائے ابو سفیان آپ کے والد کو کیا کہنے دے ابو سفیان اکھانے دے ابو سفیان پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سورے ہیں ام حبیبہ پاک نبی دنکاویج ہے اجا ابو سفیان ایمان نہ گھرنایا سلا ہو جو پہلے ابو سفیان ایمان نہ گھرنایا میں گالے پہ کرنا کسی حابہ اکرام نے حجید تعظیم کی نکیتی نے عدب کی نکیتے احترام کی نکیتے توجہ چاہ سا ابو سفیان آئے کتا پاک نبی دے گھر کتا اے اپنی بیٹی ام حبیبہ دے گھر آئے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ آتے کمرے دے اندر آئے جتا پاک نبی دا بستر وچہ پہ آہا ابو سفیان پاک نبی دا سورہا لیکن ایمان نہ گھرنایا جہاں تک پاک نبی دا بستر وچہ پہ ابو سفیان آئے دھیدہ گھر ہے دھیدہ کمرہ ہے جماعت دا گھر ہے آ کے کتا پاک نبی باہن دے ہم ہو جا دے دے وہ ہم دا ارادہ کی تیسی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بستر چھکی دے وہ چہدر چھکی دیے وہ تکیہ چاہ کی دے اور آپ نے فرمائے اے منہ والد بے شک تُسا منہ والد ہی ہوئے لیکن تُسا مسلمان نے ایک کل کھنات دے سرطان نبی دا تکیہ ہے اے آقا مولا تو بستر ہے کل کھنات سرطان نبی پاک ہے تُسا کافر ہی رہے ناپاک ہی رہے یہ پاک بستر دوتے کوئی ناپاک نہیں بائے سکتا یہ قدر تازم کیتی ہے اس قدر محاپت کیتی ہے میرے دوستوں رب بہت کم ہے اور میری طبیعت توارے سامرے ہیں میں اجازت چانا کیونکہ پیر صلی اللہ تشریف کی امین میں آخری جمعہی ارسا صدائی ترودوں کی آتی رہے گی جن ارسا کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا سکنت کو آباد رکھے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا ماشاء اللہ